دور تبدیل ہوتا رہا لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے جبر کیے خوف اور حراس پھیلایا اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے پھر کیا ہوا ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں بھری ہوئی تجوریاں پیسے باہر گھر رہے ہیں پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں وقت گزرا ٹائم یزید کا آیا وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا ٹائم شمر کا آیا ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور غسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی شیمر کو نہیں پتا تھا کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے کندوں پر حسنین رہے ان سب کو پتا نہیں تھا یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسن اور غسین پھول آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور غسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے ان سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا کلمہ پڑھتے تھے مسلمان کہلاتے تھے دس محرم کو جمعہ کا دن تھا امام حسین امامہ بان کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلا ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے وہ سامنے کھڑے اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذروے بھی تڑپ گئے امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں نبی پاک نے فرمایا تھا یہ اصل اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں سامنے امام حسین کھڑے فرمایا مجھے جانتے ہو اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو ارز کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے لوگ گوڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے جشن ہوتا رہا سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا کافلہ روکا تھا اس کا نام ہور بن یزید تھا سب سے پہلے اس نے روکا تھا وہ ایک لشکر کا سپاہ سالار تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ پڑھا تو ہور یزیدی فوج میں تھا واپس گیا اور بیداللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا یہاں جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ باتھوڑے معاملات ہیں اے سچ بتاؤ نبی کے نوازے کو شہید کرو گے تم نے تلوارے نکال لی ہے نیزے نکال لیے ہیں تیر نکل آئے ہیں تیاری مکمل ہے مجھے سچ بچاؤ کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا کیا یہ خبر سچ ہے یوں ہوگا تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں یہی تیاری ہے یہی پروگرام ہے یہی پلان ہے یہی ہوگا کہنے لگا میں اور آپ تو مدینہ والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا محبوب کے نوازے کو جبا کرو گے جنابِ علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے حضرتِ قاسم بن حسن کو جنابِ علی کے بیٹوں عباس بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے عمر بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے یہ بھی تین کربلا میں موجود حضرت عثمان بن علی کو ان کو شہید کرو گے انہیں کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے تو سب کے زمین مردہ نہیں ہوتے ہاں ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے کہا پکا ارادہ ہے تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو یہ عوضہ پکڑو مجھے تمہارا دیا ہوا عوضہ نہیں چاہیے حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے یہ رکھو اپنے پاس مجھے تمہارا ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امامِ حسین کے قدموں میں گیا کہنے لگا حضور حضور میں مجرم ہوں میں خطاکار ہوں میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے حضور بھول گیا گلتی کر بیٹھا یہ ینتے ہوں گے ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا مجھے خبر ہے اگر معافی مانگوں تو معاف کر دوگے پہلا مجھ نہیں مانگوں میں نے روکا ہے اگر آ جاؤں تو قبول کر لوگے یہ ظرف یہ حوصلے یہ توانانیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں یہ شیرِ خدا کی تربیت میں ہیں یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہیں حضرتِ امامِ حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا ہاتھ پھلائے فرمایا آجا لگ جانا میرے سینے کے ساتھ تو آجا نا تو نے دیر کی ہم تو پہلے سے منتظر تھے تو آجا تیری ساری معاف ہیں ہور کے مقدر جا گئے امامِ علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا بعض نے لکھایا جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امامِ حسین کے طرف سے ان میں ہور شامل موسیقا